مہنگے تیارے اور میزائلز بھی نہ کر سکیں سٹینڈ آف میزائلز کیری کرتے ہوئے نہ صرف زیادہ دیر تک فضا میں رہ کر سرویلنس یعنی نگرانی کر سکتے ہیں بلکہ اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کو نشانہ بنانے جیسے کام بھی کر رہے ہیں بلکہ یہ ڈرونز اپنی ائر فورس کے لیے قیمتی جانی اور ماری نقصان کے بچاؤ کا بھی باعث ہے ریوائیتی اور لو انٹینسٹی وارز جیسا کہ یکرین اور ناگورنو کاراباخ لڑائی میں لیوٹرنگ منیشن اور ٹیکنیکل ڈرونز سے دشمن کے ٹینکز اور دیگر مارچنگ آرمڈ کولمز، کلوز رین پوزیشنز، آرٹلری، سرفیس تو ائر میزائلز ایلیمنٹس اور سپلائی ڈیپو کو نقصان پہنچائے جانے کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں دور جدید کی جنگوں میں اس افادیت کو منظر رکھتے ہوئے لیوٹرنگ منیشن کے استعمال ان کو بنانے والے لیڈنگ ممالک اور پاکستان کے لیے اس کی اہمیت اور آپشنز پر بات کریں گے سو ریٹسٹارٹ حالیہ کچھ سالوں میں دنیا کے مختلف ممالک کی کمپنی نے لیوٹرنگ منیشن کو اگریسیولی بیرل قوامی مارکیٹ میں کئی سائز اور اقسام میں آفر کرنا شروع کر رکھا ہے لیوٹرنگ منیشنز دراصل عملی طور پر انمینڈ ایریئر ویکلز یعنی ڈرونز ہیں جن کو دوا کا خیز مواد اور گائیڈنس سویٹ سے ایکیوب کیا جاتا ہے تکنالوجی کے اعتبار سے لیوٹرنگ منیشن، مین پورٹبل ڈرونز اور چھوٹے گائیڈڈ میزائلز یا بومز سے اخذ کیے گئے ہیں لیکن تمام چھوٹے بڑے لیوٹرنگ منیشن کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں عداف کے آس پاس دیر تک لو سپیڈ میں اڑتے رہنے اور پن پوائنٹ ٹارگٹنگ یعنی نشانہ بنانے سے پہلے نگرانی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جو ان کو کسی بھی دوسرے ویپن سے زیادہ خطرناک بناتی ہے ایک عام لیوٹرنگ منیشن کا ڈیزائن تین کلو گرام سے لے کر ایک سو پچیس کلو گرام ٹوٹل وزن تک ترتیب دیا گیا ہے یہ ایک الیکٹریکل موٹر پر انحصار کرتا ہے جو اس کے پروپیلرز کو اڑانے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیوٹرنگ منیشن کی رینج فضاء میں رہنے کا دورانیا اور وار ہیڈ کا وزن اس کے ٹوٹل وزن یا سائز پر منصر ہے مثال کے طور پر چین کی ایک کمپنی کا تیار کردہ زی ٹی فائیو تین اشاریہ پانچ کلو گرام وزنی ہے جو صرف آدھا کلو وزنی وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے اس کی رینج چالیس کلو میٹر اور یہ تیس منٹ تک فضاء میں مہوے پرواز رہ سکتا ہے لیکن اس کمپنی کے زی ٹی سکسٹی کی بات کریں تو یہ لیوٹرنگ منیشن ساٹھ کلو گرام وزنی ہے جبکہ اس کا وار ہیڈ پچیس کلو گرام اور یہ نوے منٹ تک فضاء میں رہنے اور ایک سو پچاس کلو میٹر کی رینج رکھتا ہے جہاں زی ٹی سکسٹی کو کیری اور لانچ کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فارم کی ضرورت پڑے گی وہیں چھوٹے زی ٹی فائب کو ایک فوجی اہلکار آسانی سے اٹھا اور لانچ کر سکتا ہے چین نے اب اس سے بھی بہتر لائٹ ویڈ لیوٹرنگ منیشن مطارف کروائے ہیں مثال کے طور پر سی ایج نائن زیرو ون کا ٹوٹل وزن نو اشاریہ ایک کلو گرام ہے جبکہ اس کا وار ہیڈ دو اشاریہ سات کلو گرام وزنی اور سپیڈ ایک سو پچاس کلو میٹر پر آر ہے اس لائٹ ویڈرنگ منیشن کی رینج پندرہ کلو میٹر ہے اور یہ دو گھنٹے تک فضاء میں رہ سکتا ہے لہٰذا ہر حالت میں ایک عام لائٹ ویڈرنگ منیشن کی بناورد دراصل ایک لو کاسٹ اور سمپل بلڈ ویپن کے طور پر عمل میں لائی گئی ہے لائٹ ویڈرنگ منیشن کو جب لانچ کیا جاتا ہے تو یہ مطبوبہ حدف کی طرف بڑھتا ہے لانچ سے لے کر اس لائٹ ویڈرنگ منیشن کو استعمال کرنے والا اس کو حدف کے آس پاس لائٹر بھی کر سکتا ہے اور حدف کے اوپر بوقت ضرورت گرا سکتا ہے اگر اس منیشن کو صحیح حدف کے اوپر داغ دیا جائے تو ایک سنگل لائٹ ویڈرنگ منیشن ہلکی نویت کے ٹارگٹ کے لیے کافی ہوتا ہے دوسری جانب اگر ان لائٹ ویڈرنگ منیشن کو بڑی تعداد میں سیچوریشن اٹیک یا سوارم اٹیک میں استعمال کیا جائے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ فلکسیبیلٹی لیٹری منیشن کو کئی طرح کے آپریشنز بشمول سپریشن آف اینمی ایر ڈیفنس یعنی سی ایڈ کے لیے ایک حقیقی آپشن بناتے ہیں اگر اس کا استعمال کامیاب ہو جائے تو اس کو استعمال کرنے والا ملک دشمن کے سرفس سوئر میزائز کو نیوٹرلائز کر کے اپنے کئی اہم فضائی اساسوں کو لہا خطرات سے بچا سکتا ہے اور اگر یہ ناکام بھی رہے تو لیٹری منیشن کا نقصان کوئی اتنا زیادہ نہیں کیونکہ ان کو بنایا ہی کم خرج اور ڈسپوزبل مقاصد کے لیے جاتا ہے فرنج اس وقت لیٹری منیشن بنانے والے سفائی اول کے ممالک میں چین، اسرائیل، امریکہ اور ترکی کا نام آتا ہے لیکن لیٹری منیشن بنانے والے ممالک کی فیرست میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر جب سے دنیا بھر کی افاد نے لیٹری منیشن کے فوائد کو عملی طور پر دیکھا اور سمجھا ہے اس کے علاوہ حالیت دنوں میں جس طرح ڈرون بیسٹ آپریشنز نے روایتی جنگوں پر اثرات کے نقوش چھوڑے ہیں اس سے ان کی افادیت اور اڈاپشن کا اندازہ آپ امریکی میرین کور کی جانب سے اسرائیلی کمپنی یو ویجن کے ہیرو ون ٹوئنٹی لیٹری منیشن کے انتخاب اور ڈپلائیمنٹ سے لگا سکتے ہیں اس لیٹری منیشن کو لاو ٹوئنٹی فائیب موڈی فائیڈ ویل آرمڈ فائٹنگ ویکل سے ڈپلائی کیا جاتا ہے یو ایس میرین کور ان لیٹری منیشن کے بارے میں سمجھتی ہے کہ یہ اس کے روایتی حریفوں روس اور چین کے خلاف کسی بھی ممکنہ جنگ میں اہم کردار ادا کریں گے تاہم اگر لیٹری منیشن امریکی فوج کی توجہ حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین یا ترکی اس سے کتنا دور ہیں چین اور ترکی بھی یقینی طور پر لیٹری منیشن اور ڈرونز کے استعمال کو بڑے پیمانے پر یقینی بنانے کے لیے لازمی کوشش کریں گے جہاں لیٹری منیشن کے اتنے فوائد ہیں وہاں اس کو چیلنجز یا کچھ رکافٹیں بھی دربیش ہیں مثال کے طور پر لیٹری منیشن کے لیے اس وقت بڑا چیلنج ان کی رینج اور انڈیرنس کی لیمیٹیشنز ہیں گو کے اس وقت کچھ ممالک سات گھنٹے انڈیرنس والے لیٹری منیشن تیار کر چکے ہیں لیکن سٹیل زیادہ تر لیٹری منیشن دو گھنٹے کی انڈیرنس رکھتے ہیں زیادہ انڈیرنس کا مطلب ان لیٹری منیشن کا وزن بڑھ جانا ہے لہٰذا ان کے لیے لانچ پلیٹ فارمز جیسا کہ شپز ویکلز اور ائر کرافٹس کی ضرورت پڑے گی خاص طور پر لارج نمبرز میں ان کو ڈپلائے کرنے کی غرصے دوسری جانب کم وزن والے مین پورڈیبل لیٹری منیشن کی انڈیرنس پلس وار ہیڈ کم ہوتا ہے لیٹری منیشن کو دوسری بڑی رکاوٹ کی بات کریں تو وہ اس کی رینج ہے گنے چنے ممالک نے دو سو کلومیٹر پلس رینج والے لیٹری منیشن متعرف کروا دی ہیں لیکن ان کی تعداد بھی محدود ہے ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ زیارہ تر لیٹری منیشن کے آپریشن کو مینج کرنے کیلئے لائن آف سائٹ بیس کنٹرول سٹیشن کی ضرورت رہتی ہے لہذا ان دونوں کیسز میں اس کو آپریٹ کرنے والے کو حدف کے آس پاس ہی رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کو ایفیکٹیو انداز میں کنٹرول اور آپریٹ کر سکے لہذا یہ صورتحال لانچنگ پلیٹ فارم اور کنٹرول سٹیشن کو کاؤنٹر اٹیک کے حوالے سے غیر محفوظ بنا دیتی ہے اس کے علاوہ دشمن اپنے انمنٹ ایریل ویکل یعنی گرون سے اس ایریا کی سرویلنس کوریڈ یا الیکٹرونک وارفیر نظام سے ریڈیو کمینیکیشن ایکٹیویٹی کو پک کر کے اس لانچ ویکل یا گراؤنڈ سٹیشن یا آپریٹر کو لوگیٹ کر سکتا ہے لہذا لیٹری منیشن کے لیے اب اگلا لوجیکل سٹیپ ان کے اٹانومس آپریشنز کو یقینی بنانا ہے تاکہ یہ خودکار نظام کے تحت حدف کو پہنچیں اور لویٹر کرنے کے بعد اس کو انگیج کر سکیں اس سلسلے میں چائنہ نے حال ہی میں اس سمت میں کام کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے یوہائی ائر شوہ میں اس نے ایف ایچ نائنٹی سیون لائل ونگ منڈ ڈرون کا کانسپٹ انویل کیا ہے جو ایف ایچ نائن زیرو ون لویٹرنگ منیشن کو ڈپلائے کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے منیاری طور پر لائل ونگ منڈ ڈرونز کا مقصد خودکار یعنی اٹانومس آپریشنز سر انجام دینے والی یوے ویز کو لانچ کرنا ہے لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ڈرونز یہ منیشن لانچ کریں گے وہ اٹانومس آپریشنز کے قابل ہوں گے اس معاملے میں آپ امریکی لانگ شارڈ لائل ونگ منڈ کا کانسپٹ دے سکتے ہیں گو کہ چین اور امریکہ جیسی لیڈنگ طاقتیں اس معاملے میں امرجنگ نیشنز ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دونوں والے اس کانسپٹ پر عملی طور پر کب تک کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کم ہی ایکسپورٹ کے لیے دستیاب ہوں گے فرنس پاکستان نہ صرف اپنے مقامی میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرونز کی تیاری پر کام کر رہا ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں ڈرونز کی اڈاپشن تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ترکی نے جس طرح سے روایتی جنگ میں ڈرون کی استعمال اور اس سے حاصل نتائج پوری دنیا کو دکھائے ہیں وہ کسی تاروف کے محتاج نہیں پاکستان نے نہ صرف مقامی بلکہ چائنی ساختہ ونگ لانگ اور سی ایڈ ڈرونز بھی چین سے خرید رکھے ہیں اسی اثناء میں ترکی سے ٹی بی ٹو ڈرون بھی خریدا گیا ہے جبکہ اکنجی ڈرون بھی ترکی سے بہت جلد حاصل کر لیا جائے گا لیکن ڈرونز کی ایکوزیشن اور انڈیکشن بنیادی طور پر ڈرون وارفیر کا صرف ایک پہلو ہے پاکستان کو لازمی طور پر نئر فیچر کے لیے ڈرونز فارمنگ اور لیوٹرنگ منیشن کے ساتھ ساتھ لائل ونگ مین یوے ویز کے بنانے یا ایکوزیشن پر بھی فوری توجہ دینی چاہیے انڈیا ان دونوں پہلوان پر تیزی سے کام کر رہا ہے لیوٹرنگ منیشن پاکستان کی گراؤنڈ بیس پریسیشن سٹرائک صلاحیت میں بے پناہ اضافے کا باعث ہوں گے کیونکہ پاکستان یقینی طور پر اس معاملے میں اپنی صلاحیت کو بابر لینڈ اٹیک کروز میزائل اور فتح سیریز کے گائیڈڈ راکٹس کی صورت میں بڑھا رہا ہے لیکن لینڈ اٹیک کروز میزائل مہنگی آپشن ہے اور پاکستان کے کیس میں تو سیجوریشن سٹرائکس کے لیے بہت زیادہ کاسٹی ثابت ہوگی فتح ون سیریز البتہ ایک لوگ کاسٹ متبادل ہے لیکن یہ لیوٹرنگ منیشن کی طرح آداب کے آس پاس لیوٹر کرنے اور ڈپلائمنٹ ورسٹیلٹی آفر نہیں کرتے مثال کے طور پر ایک سینیریو میں پاکستان اپنے ڈرونز اور دیگر ایسٹس جیسا کہ سیٹلائٹ بیسٹ ایمیجنگ سے سرحد کے قریب ہائی ویلیو ٹاریٹس کی نشان نہیں کر کے ان کو گراؤنڈ بیسٹ ایسٹس سے نشانہ بنا سکتا ہے اس صورت میں پاکستان انڈیا سے لہاک ایسے خطرات کو اس کیپیبلیٹی کی بدولت دور دھگیل سکتا ہے لیکن لیوٹرنگ منیشن کی بدولت پاکستان اس طرح کے سینیریو میں اٹیک ایسٹس کو سٹینڈ بائی پر رکھنے کے قابل ہو جائے گا کیونکہ ایک ہیوی لیوٹرنگ منیشن بھی لینڈ اٹیک کروز میزائل اور فتح ون سیریز کے راکٹ سے کم وزنی ہے لہٰذا اس کے لیے بڑی نمائی لانچ ویکل کی ضرورت نہیں پڑتی جیسا کہ فتح ون یا کروز میزائل کے لیے درکار ہوتی ہے پاکستان کے لیے لیوٹرنگ منیشن کی ریس میں داخل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس مقصد کے لیے پاکستان چین کی کئی کمپنیوں سے رابطہ کر سکتا ہے مثال کے طور پر زی ٹی اور چائنہ ایرو سپیس وغیرہ دوسری جانب ترکی بھی مختلف آپشن بنا چکا ہے جیسا کہ فدائی ون و ون اور فدائی ون و ٹو کے علاوہ الپاگو سیریز وغیرہ اس معاملے میں ڈائریکٹ ایکوزیشن فوری طور پر یقینی بنائی جا سکتی ہے جبکہ لانگ رن کے لیے ٹی او ٹی یا ملکی سطح پر تیاری بھی پوسیول ہے این ممکن ہے کہ اس بارے میں پہلے ہی اقدامات کیے جا جو گئے ہوں حاصل طور پر چین کی جانب سے یوہائی ائر شو میں انویل کی گئی آپشن جیسا کہ FH-97 لائل ویگ مین اور اس سے لانچ کیا جا سکنے والا FH-901 لائلٹنگ منیشن فیچر کے لیے ایک اچھی آپشن ہے لیکن حالیہ ڈیویلپمنٹ میں جو آپشن مجھے کافی فیسینیٹنگ لگی وہ تھی ترکی کی جانب سے متعارف کروائی گی ائر لانڈ سوپر سونک یو ای وی یہ نہ صرف ایک ہائی سپیڈ منیشن ہے بلکہ اس کانسپٹ کو بھی لارج نمبرز میں انڈک کرنے کی بہت زیادہ افادیت ہے گو کی ایک لیوٹنگ منیشن نہیں لیکن لیوٹنگ منیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور لیتھل ویپن ہے جو بہت سے کریٹیکل آپریشنز میں آئیڈیل آپشن بن سکتا ہے اس سوپر سونک یو ای وی کو ائر کرافٹس اور ڈرون سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے فرنڈز آپ کو لیوٹنگ منیشن اور اس کی افادیہ سمیت پاکستان کی جانب سے اس کے حصول اور ڈیویلپمنٹ پر ہمارے تجزیہ پر کیا اوپینین ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات